اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئیے اور پھر شیازرات کی کتابوں میں بھی دیکھ لیتے ہیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ بات تو بالکل عام ہے کہ یوم آشورہ کا دن جس میں روزہ رکھا جاتا تھا اور یہ وہ دن ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی گئی تھی اور یہی وجہ تھی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منور آئے اور جب آشورہ کا دن آیا تو دیکھا کہ یہود اس دن روزہ رکھ رہے ہیں تو وجہ پوچھی تو انہوں نے وجہ بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات دی گئی تھی کہ اس لئے ہم روزے رکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ روزہ رکھے اور کہا کہ ہم اس میں زیادہ حق رکھتے ہیں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر یہود سے کہا تو بہرحال رمضان المبارک کے روزے اب یہ فرض نہیں ہوئے تھے جب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت آئی تو آشورہ کا جو روزہ تھا اسے مستحب تو قرار دیا گیا وجوب اس کا واجب ہونا ختم ہو گیا اور یہ دعویٰ کے بنو ویہا کہ کچھ خلفانے اسے ماہ محرم میں منتقل کیا تو یہ راوزی لوگوں کی بات تھے اور راوزیوں کی طرف سے ایک جھوٹ کا پلندہ ہے کیونکہ اس کو ابھی ہم ثابت کرتے ہیں کہ کیوں یہ جھوٹ کا پلندہ ہے دیکھیں کسی کو پتا تو نہیں تھا اس زمانے میں کہ نو یا دس یا کس دن امام حسین کی شہادت ہوگی سمجھائی بات تو امام حسین کی شہادت تو ہو گئی اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے متعلق ایک عجیب گھڑنتو بات اور آتی ہے کہ یزید کی مانے منت مانی تھی نو دس محرم کے اس کو کیا خبر تھی کہ نو دس کو شہادت حسین ہوگی عجیب بات ہے کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے وہ تو حضرت امام حسین کی شہادت جس دن ہوئی اس دن کی خبر کس کو تھی بھئی خبر تو نہیں تھی نا دن ڈیٹ تو نہیں تھا کہ اسی دن شہید کرنا ہے وہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ آشورہ کا دن ہی تھا بارال تو یہ جو ہے دیکھیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے جب تشریف لائے ہیں تو ماہ ربی الاول ہے ماہ ربی الاول گزرا اور پھر اگلے سال جب محرم آیا تو اس کے حدر جب یہود نے روزہ رکھا تو اس سے متعلق جو ہے وہ آشورہ کا مسئلہ ہے اچھا اب آپ کو میں اس سلسلے میں کچھ اور باتیں بھی بتاتا ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو کہ یہ جو آشورہ کا روزہ ہے یہ صرف مسلمان ہی نہیں رکھتے تھے اور صرف یہود ہی نہیں رکھتے تھے بلکہ مکہ والے بھی رکھتے تھے آپ کو بڑی حرانی ہوگی یہ کیسی بات ہوئی دیکھیں یہود تو رکھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہود سے انٹریکشن ہوا کب مدینہ منورہ جا کے اس لئے آپ نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم کیوں روزہ رکھتے ہو تو انہوں نے بتایا کہ آشورہ کے دن ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفاقہ کو اللہ نے نجات بخشی تو ہم اس لئے روزہ رکھتے ہیں اچھا اہل علم کی گفتگو میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اہل علم کے نزدین کے بعد بڑی واضح ہے کہ آشورہ کا دن قریش کے ہاں بھی بڑا معروف تھا اور مکہ میں اس دن میں کعبے کا غلاف بھی تبدیل کرتے تھے ان تمام باتوں کے سامنے آشورہ کے متعلق یہ کہنا کہ یہ عموی بدت ہے بنو عمیہ نے اسے کیا تو یہ ایک بالکل عجیب سی بات ہے جس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں اور دیکھیں بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفقن علیہ حدیث ہے متفقن علیہ حدیث بخاری میں حدیث 1794 مسلم شریف میں حدیث 1125 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جاہلیت میں قریش بھی آشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا چنانچہ جب آپ مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس دن کا روزہ رکھنے کے لیے حکم صادر فرمایا اور جس وقت رمضان کے روزے فرض کر دیئے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چاہے اس دن کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے نہ رکھے تو بات تو واضح ہو گئی کہ اس کا کفار مکہ جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی روزہ رکھتے تھے ان کے ہاں بھی آشورہ جو ہے ایک متبرک دن تھا اور قابے کے غلاف کو بھی تبدیل کرتے تھے جیسا کہ اہلی علم کے نزدیک کے بعد رائج ہے اور بخاری اور مسلم شریف کی متفقن علیہ اور راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ وآلہ اچھا اچھا اچھی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ وآلہ انہوں سے مروی ہے اور جس وقت اہلیت کے لوگ آشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور آپ نے بھی اس دن کا روزہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے رکھا چنانچہ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے فرمایا آشورہ کا دن اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے چنانچہ جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر والی حدیث 1126 اچھا اب اس زمن میں یہ بھی آتے ہیں کہ ابن عبدالبر کیا فرماتے ہیں التمہید لما فی الموتہ من المعانی والاسانید میں کہ عبداللہ ابن عمر سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ والی جیسی روایت مروی ہے اسے عبید اللہ ابن عمر اور عیوب نے نافے سے انہوں نے ابن عمر سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کا روزہ خود بھی رکھا اور آشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا اور امام نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ تمام احادیث کا خلاصہ یہ کہ آشورہ کے دن دور جاہلیت کے قریش اور یہود سمیت دیگر لوگ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اسلام نے اسے فرض قرار دیا پھر بعد میں اس دن کی روزے کی فرضیت ختم کر دی گئی شرح مسلم تو اب اس کے اندر ایک بات تو واضح ہو گئی کہ بنو امیہ نے اسے داخل نہیں کیا حدیث کی کتابوں میں یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو پچھلی امتوں میں چلا رہا تھا اور اسلام میں بھی برقرار رہا صرف فرق یہ ہوا کہ اس کی فرضیت ختم کر دی گئی جب رمضان کے روزے آئے اس کے بعد اسے مستحب قرار دے دیا گیا اور اگر آپ ابو العباس القرطبی کا قول اٹھا کے دیکھیں اس میں آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ واری حدیث بھی مل جائے گی کہ قریش دور جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اس بات کی دلیل ہے کہ عاشورہ کا روزہ قریش کے ہاں بھی شرعی عمل تھا وہ اس کی قدر بھی کرتے تھے اس لئے احتمال ہے کہ وہ اس دن کا روزہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی شریعت پر چلتے ہوئے رکھتے تھے کیونکہ تمام قریشی انہی دونوں انبیاء کی طرف نسبت رکھتے تھے اور اس کے علاوہ خصوصا حج کے بہت سارے مسائل میں انہی دونوں انبیاء اکرام کی اقتداء کرتے تھے تو قریشیوں کے اس دن روزہ رکھنے کے ازباب جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے آگئے اور اس کے علاوہ جو ہے المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام میں بھی یہ تمام تفصیلات موجود ہیں تو اموی بدعت کہاں سے ہو گئی یہ تو سراسر جھوٹ ہو گیا نا جھوٹ پکڑا گیا اب آ جائیں شیعہ حضرات کی کتابوں کی طرف کیونکہ اب آپ کہیں گے کہ بھئی شیعہ تو سنیوں کی کتابوں کو مانتے ہی نہیں بھئی وہ تو بخاری اور مسلم کو مانتے ہی نہیں انہیں آشورہ کے روزے کا سٹارٹ نہیں کیا بلکہ وہ تو پچھلے دور سے چلا رہا تھا پھر بھی آپ کہیں گے کہ بھئی شیعوں کی کتاب تو دکھاؤ کیونکہ اعتراض تو شیعہ کر رہے ہیں اب آ جائیں ابو عبداللہ اسے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آشورہ کا روزہ رکھو اسی طرح نو اور دس کا بھی کیونکہ اس سے ایک سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور یہ شیعوں کی کتاب ہے توسینے سے تہذیب الاحکام کی جلد چار صفہ ٹو نائنٹی نائن میں اور الاستبسار جلد نمبر دو صفہ ایک سو چونتیس میں اسی طرح آپ آ جائیں ان کے جو کاشانی ہیں جو الوافی کے مولف ہیں انہوں نے اس کی الوافی کی جلد نمبر سات صفہ تیرہ میں اور اسی طرح حر عاملی نے وسائل الشیعہ جلد سات صفہ تری ترٹی سیون میں اور اسی طرح برو جردی نے جامعہ حدیث الشیعہ کی جلد نمبر نو صفہ فور سیونٹی فور فور سیونٹی فائیو میں سے نقل کیا ہے اب الحسن سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آشورہ کے دن روزہ رکھا یہ شیعہ کی کتاب بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ بھی یہ تہذیب الاحکام جس کے بارے میں نے بھی آپ کو بتایا یہ تہذیب الاحکام میں یہ بھی موجود ہے جلد چار صفہ انتیس پر اور الاستبسار میں بھی یہ موجود ہے اسی صفہ جلد دو صفہ ون تیٹی فور پر جس پر پچھلی روایت موجود تھی اسی طرح الوافی میں بھی سیم جلد صفہ تیرہ پر سات صفہ تیرہ پر دو نو روایت ہیں پچھلی والی بھی اور یہ بھی وسائل الشیعہ میں سیم جلد جلد سات صفہ تری تیٹی سیون میں اسی طرح جامعہ حدیث الشیعہ جلد نو پیچ فور سیمٹی فائیو اسی طرح امام جعفر السادق سے بھی روایت ہے کہ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں امام جعفر السادق روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا کہ اس نے امام باقر نے کہ آشورہ کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفار ہے اور یہ روایت بھی تہذیب الاحکام جلد چار صفہ تین سو الستفسار جلدو صفہ ایک سو چونتیس جامعہ حدیث شیعہ جلد نو صفہ چار سو پچھتر الحدائق النادرہ جلد تیرہ صفہ تری سیونٹی ون کاشانی کی الوافی کی جلد سات صفہ تیرہ اور حر عاملی کی وسائل اسی طرح ایک اور روایت لے لیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مرویات میں سے کہ انہوں نے کہا کہ آشورہ کا روزہ رکھو اور دس کے ساتھ نو کا احتیاطا روزہ رکھو کیونکہ اس سے گدشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اگر کسی کو اس کے بارے میں پہلے علم نہیں تھا تو باقی دن روزہ مکمل کرے اس روایت کو شیعہ محدث حسین نوری طبرسی نے مستدرک الوسائل میں جلد نمبر ایک صفہ 594 پر اور اسی طرح برو جردی نے جامعہ حدیث شیعہ کی جلد نو صفہ 475 میں روایت کیا ہے آ جائیں آپ کو ایک اور روایت دے دیتے ہیں آپ کہیں ایک اور ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت دیتا ہوں فرماتے ہیں جب تم شیعہ کی کتاب سے دے رہا ہوں سنیوں کی کتاب سے میں پہلے آپ کو بخاری مسلم کی حدیث دے چکا ہوں جو متفقن علیہ کتابیں تمام اہل سنت والجماعت کے نظر تو آج حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب تم محرم کا چاند دیکھ لو تو دن گنا شروع کر دو چنانچہ جب نو تاریخ ہو تو اس دن کا روزہ رکھو میں نے یعنی راوی نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روزہ رکھتے تھے تو انہوں نے کہا ہاں اسی طرح روزہ رکھتے تھے اس روایت کو رضی الدین ابو القاسم علی بن موسیٰ بن جعفر تاؤس شیع نے اپنی کتاب اقبال العمال کے پیج 554 پر نقل کیا اور ہر عاملی نے اسے وسائل و شیع کی جل سات صفہ 347 پر نقل کیا اور نوری تبرسی نے مستدرک الوسائل کی جلد ایک صفہ 594 پر نقل کیا اور جامعہ حدیث شیع کی جلد نوچفہ صفہ 475 پر اسے روایت کیا گیا ہے تو آپ دیکھیں آپ کو اندازہ کر لیں کہ شیع کے ہاں بھی یہ بات ان کی کتب میں موجود ہے اور کئی کتب میں موجود ہے اور کئی احادیث میں نے آپ کو دے دی تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ عموی سازش نہیں ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد آشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی اور روزے کی فرضیت ختم ہو کے اسے مستحب کے درجے پر وجوب سے مستحب پر آ گیا کہ جو چاہے رکھ لے جو چاہے نہ رکھے جو نہیں رکھتا اس سے معاخضہ کوئی نہیں اور سنیوں کی کتابوں میں ہی صرف نہیں شیعوں کی کتابوں میں بھی یہ روایات آ گئی ہیں تو بارال اس طرح آپ دیکھیں گے کہ شیعہ حضرات کچھ آپ کے سامنے کچھ اور حدیثیں اپنی کتابوں سے رکھیں گے جو ان کے ہاں اس قول کی تردید کرتے ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیثیں رکھی ہیں تو پھر ان سے سوال یہ ہوگا کہ بھائی الزامی جواب یہ ہے پہلے اپنی کتابوں میں ڈیسائیڈ کر لو نا کہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے پھر ہم بات کر لیں گے پہلے آپ کی اپنی کتابوں میں اتنی بعض کہتے ہیں بعض کہتے ہیں نہیں ہیں اور ہیں بھی روایات آئمہ احلِ بیت کئی امام علی کی روایت ہے کئی امام باقر کی روایت ہے اور روایت بھی امام جعفر کر رہے ہیں سمجھائی بات اور کئی حضرت عبداللہ ابن عباس مرویح کے روایت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے تو پھر بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے اب اس میں دو باتیں تو کوئی ہے نہیں اینیوے اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت دے اور کیا کرے سوال آیا تو میں نے جواب آپ کے سامنے عرض کر دیا بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سایہ ساد قادری